اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹو نائٹ میں ہوں علی سربر آج کا پروگرام جناب ایک پورا نظام ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کے انتخابات ہوئے ہیں اور دوسری بار امیرے جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے ہیں سراج الحق صاحب یہ نظام کیا ہے جس کے تحت ایک پورا سسٹم چلتا ہے اور جس میں کہا جاتا ہے انتہائی درجہ کی شفافیت ہے کبھی بھی ہم نے نہیں سنا ان ستر سالوں میں کہ جماعت اسلامی میں انتخابات ہوئے ہو امیر کے لیے اور وہاں سے کوئی اس طرح کی بات باہر آئی ہو کہ کچھ ہوا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے سراج الحق صاحب پر اور ان سے بات کریں گے ایک تو اس نظام کے تحت کہ کس طرح آپ لوگ کا یہ پورا ایک نظام ہے جس میں شفافیت بہنتہا ہے آج تک کوئی سوال نہیں اٹھ سکا انگلی نہیں اٹھ سکی اور دوسرا پھر گارمنٹ کی حوالے سے بھی ان ساری بہت ساری باتیں کرنی ہیں کیونکہ لگتا یہ ہے کہ خفا ہیں پاکستان تحریکن صاحب کی وفاقی حکومت سے کیونکہ جس طرح کی گفتگو کی ہے سراج الحق صاحب نے اس پر بات کریں گے کہ خاص طور پر جو نے کہا مقتدر اداروں کا تعلیم خارجہ اور داخلہ امور پر بات کرنے کا مطلب ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ پورا جو ایک نظام ہے جماعت سلامی میں اس حوالے سے ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں موجود امیر جماعت سلامی پاکستان سراج الحق صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ سراج الحق صاحب مبارک بات قبول کیجئے دوسری بار آپ پر اعتماد کیا ہے اور آپ امیر جماعت سلامی پاکستان منتغب ہوئے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ سر یہ کیا پروسس ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ جس میں کبھی بھی شفافیت پر سوال نہیں اٹھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی جماعت اسلامی ایک حقیقی جمہوری جماعت بھی ہے ترقی پسند جماعت بھی ہے اور نظریہ پاکستان پر یقین اور ایمان رکھنے والی ایک اسلامی جماعت بھی ہے اور ہماری اس جماعت کے اندر لوگ ایک نظریہ پر یقین رکھتے ہیں اور یہ واحد جماعت ہے جو خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے نظریات کی بنیاد پر ہے ایک فلسفی کی بنیاد پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی ارکان ہے جماعت اسلامی کا جو اس وقت انتالیس ہزار سے زیادہ ہے اس میں سے ہر آدمی کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں اور ہر آدمی ووٹر بھی ہے اور چالیس ہزار ارکان تقریباً یہ امیدوار بھی ہے اس میں کوئی کرنیڈیٹ نہیں ہوتا ہے کوئی گروپنگ کوئی پروپیگنڈا کوئی مہم بازی نہیں ہے اور ایک آلاہدہ با اختیار کمیشن ہے الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کمیشن کا سربراہ اس وقت صد اللہ بھٹو ایڈوکیٹ صاحب ہے اور ان کے ساتھ ایک پورا کابینہ موجود ہے لہٰذا وہ اپنی نگرانی میں یہ پراسیز مکمل کرتے ہیں اور بالاخر اعلان کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلے ملک میں ایک ایسی جماعت تو موجود ہے جو اگر جمہوریت کی بات کرتی ہے تو اس کے اندر ایک حقیقی جمہوری نظام موجود بھی ہے ہم نے تو الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ کیوں نہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن ہو اس لیے کہ اکثر پارٹیاں ایسے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد نوازہ جماعت اسلامی اس بیماری سے بلکل پاک ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد ایک اسلامی ترقی پسند جمہوری جماعت ہے اور یہی عوام کا بھی سرمایہ ہے یہ کارپنان کی ایک جماعت ہے اور یہاں کوئی سرمایہ کی بنیاد پر یا زور اور ذر کی بنیاد پر چالا کی اور پرپیگنڈے کی بنیاد پر آگے نہیں آتا ہے بلکہ ہر آدمی اپنے صلاحیت کی بنیاد پر اپنے اخلاص کی بنیاد پر اپنے میند کی بنیاد پر لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام پورے ملک میں اسی طرح ایک جمہوری نظام ہو کہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کے تنظیم اور ان کے پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ڈیولپ ہو جائے اچھا سرائلوک صاحب جماعت اسلامی پارٹی کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا دیکھیں اس کا مقصد جو ہے اس کے نام سے بھی واضح ہے کہ جماعت اسلامی واحد ایک ایسی جماعت ہے جو مسلکی تاثبات سے بالاتر ہے جو نسلی تاثبات سے بالاتر ہے اور جو لسانی تاثبات سے بھی بالاتر ہے اور ان کے دستور کے مطابق یہ وہی جماعت ہے جو اس کام کو زندہ کرنے کے لیے اوٹی ہے کہ جو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بیجے تھے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے اس کے بعد اقامتی دین کا دین کے غلوے کا یہ کام صحابہ اکرام نے کیا تھا اس کے بعد تابعین نے کیا تھا اس کے بعد لوگوں نے کیا تھا اور اس زمانے میں بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو جو بالکل اسی مقصد کے لیے اوٹے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھول دے اور لوگوں کو جنت کا راستہ بتائیں اور دکھائیں اس لئے حقیقی مقصد تو رضا الہی کا اصول ہے اور عملی مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جس میں اپنی دین کے اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدی کے مطابق رہنا یہ ممکن ہو نیکے غالب ہو جائے بدی کے راستے بنو جائے جس میں رزق حلال کے دروازے کل جائے اور حرام کے راستے بنو جائے جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو علامہ اقبال کے الفاظ میں کس نگردد درجہاں محتاج کس نکتہ شرعی مبین ای اس و بس کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام دوسرے کا بندہ اور دوسرے کا محتاج نہ ہو جو شریعت کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگ اللہ کے بندے بننے اور بندوں کے بندگی سے آزادی نصیب ہو جماعت اسلامی اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ فرد کا بھی اصلاح ہو معاشرے کا بھی اصلاح ہو اور حکومت کا اور امامت کا اور قیادت کا بھی اصلاح ہو سب لیکن دنیا میں بھی انسان کو کامیابی ملے اور آخرت میں بھی جی سائج لکھ سے بلکل لیکن آج کل کچھ نظریہ آتا ہے کہ آپ کی جہد ہے وہ اسلام کے نام پر کم اسلامباد کے لیے زیادہ ہے دیکھیں جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہیں اور ہم نے اپنی دین سے یہی بات سیکھا ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ اختیار نہ ہو تو آپ کا نظریہ جتنا بھی اچھا ہو آپ اس نظریہ کو غالب نہیں کر سکتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہمارے پیارے نبی نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال دعوت کا کام کیا لیکن جب معلوم ہوا کہ وہاں وہ نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا پھر مدینہ منور آئے اور وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کی ایک اسلامی حکومت قائم کی وہاں یہود بھی موجود تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور اس اسلامی ریاست کے قیام کے بعد پھر اس نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھا اور بالاخر جب وہ دنیا سے رہلت کر رہے تھے تو تیرہ لاکھ مربی میل پر اسلامی حکومت قائم تھی تو نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی خیال تک شاید یہ حکومت چاہتے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے خود حکومت کے پیشکش کی بھی اچھے اچھے رشتوں کے پیشکش کی لیکن انہوں نے کہا کہ میرا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس نظریہ کیوں کمرانی ہے اسلام کا غلبہ ہے درست فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عمران خان صاحب یہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کر رہے ہیں تو آپ لوگ ابھی آٹھ نو ماہی ہوئے تھے اور ریاست مدینہ کی جانے وہ کہتے ہیں جی میں چل پڑا ہوں اور آپ نے تنقید شروع کر دی ان کے اوپر نہیں جب عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بات کی ہم نے اپریشیٹ کیا ہم نے شاباش دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت قائم ہوئی تو ہم نے تین چار مہینے اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کی اور ہماری شورہ میں یہی بات ہوئی کہ اس کو چلنے دیا جائے اور دیکھا جائے کہ واقعی مدینہ کی طرف یہ حکومت جا رہی ہیں یا کسی اور کی طرف لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کا منزل مدینہ منورہ نہیں ہے اور ان کے اقدامات کی وجہ سے ان کے مختلف ایکشنز کی وجہ سے اب لوگ مدینہ کی ریاست ایک تانے کی طور پر استعمال کرتے ہیں اور صاحبال میں قتل ہوا بھی گناہ لوگ شہید کہ گئے تو لوگوں نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے بارے میں بات شروع کی حتیٰ کہ اگر لوگ روز قطار میں کڑے ہو کر قسائی سے مہنگا گوش بھی خریدتے ہیں اور ایک دن ایک قیمت اور دوسرے دن اس کے دگنے قیمت اور تیسرے دن اس سے بھی زیادہ قیمت تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہی وہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے تو چونکہ ہم نے جب معلوم کیا کہ ان کی جو منزل ہے وہ نہیں ہے کاش وہی منزل ہوتا بہت اچھا ہوتا اچھا آپ نے کس سے معلوم کیا ذریع ہے لیکن اب پتہ چلا کہ ان کے آخری منزل جو ہے وہ ورڈ بینک ہے وہ آئی ایم ایف کا دروازہ ہے وہ دروازہ نہیں ہے جو حرم کا ہے سر آئی ایم ایف کے پاس تو ماضی میں بھی حکومتیں جاتی رہی ہیں اور یہ وہی عمران خان صاحب اور وہی تحریک انصاف ہے جس کا ماضی میں حصہ رہے آپ اور پھر فضل رحمان صاحب کا حصہ رہے آپ اور اب متجا مجلس عمل سے باہر آ چکے ہیں تو سر یہ تمام وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اقتدار میں شریک رہے ہیں لیکن ان کو مرکز میں حکومت نہیں ملی تھی اور یہ بارور یہی کہتے رہے ہیں کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں ورڈ بینک آئی ایف کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ اس طرف جانا خودکشی اس کو کہتے تھے کہ یہ تو میرے لئے خودکشی ہے میں خودکشی کروں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا اور اس لئے ہمیں بھی بہت اچھا لگا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے بہت نیک بات ہے کہ اگر وہ یہاں کفائیت شعاری اختیار کر لیتی ہے یہاں سود سے پاک معاشی نظام قائم کر لیتی ہے حکومت اور یہاں سر ان کے اچھے کام تھے سراجل صاحب ان کے بہت اچھے کام تھے کیپی میں آپ بھی شریک تھے آپ کی حکومت ظاہر ہے کیپی میں مل کے کر رہے تھے تو پھر آخر میں جا کر ایک دیڑ ماہ پہلے آپ نے چھوڑ دیا تھا تو سر اسے کیا کام تھے جن کی وجہ سے آپ کو پی ٹی آئی چھوڑنا پڑی تھی اتحادی تھی اور پھر فضل ریمان صاحب کو جوائن کرنا پڑا متحدہ مجلس عمل بحال ہوئی ایک یہ متحدہ مجلس عمل دینی جماعتوں کے اتحاد بحال ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ جو دینی ووٹ ہیں مذہبی ووٹ ہیں نظر پاکستان پر ایمانہ اور یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک پلٹ پارم پہ جمع ہو ان کا ووٹ آپس میں تقسیم نہ ہو لیکن ماضی میں بھی ہمارا کبھی انتخابی اتحاد نہیں رہا پی ٹی آئی کے ساتھ دوازار تیرہ کے الیکشن میں بھی انہوں نے اپنی نشان پر الیکشن لڑا تھا ہم نے ترازو کے نشان پر الیکشن لڑا تھا پھر خود خیبر پختنخواہ میں ہم ایک حکومت میں بیٹیے لیکن بلدیاتی الیکشن انہوں نے الاہدہ لڑا ہم نے الاہدہ لڑا پھر جب مقامی حکومتی بھی بن گئی تو وہاں پھر بھی ہمارے ان کے ساتھ کسی بھی ظلہ میں ایک مشترہ کا حکومت نہیں بنی اس لیے کہ ان کی سیاست ان کے نظریات ان کا کلچر اور ہے اور ہم ایک اور مقصد رکھتے ہیں جس کے وضاحت میں نے ابھی کی ہے بلکل چھوٹا سب مجھے بریک لیے لیں ساری جلو سب چھوٹا سب بریک لیے لیں بریک کے بعد آکے اب اسی بات پر دوبارہ گفتو کا آغاز کریں گے اور آپ کا جواب بھی کمپلیٹ ہو جائے گا چاندین چھوٹا سب بریک لیے لیں پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیر سراج علاق صاحب کس طرح ایجسپنٹ ہویا آتی ہے کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چل پڑھتے ہیں کبھی فضل رحمان صاحب کے ساتھ کبھی اور دیگر پارٹیز کے ساتھ ایجسپنٹ کر لیتی ہے جماعت اسلامی دیکھیں یہ قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے جمہوری لحاظ سے تو یہ ہر پارٹی کا حق ہے یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہو اور کوئی اس کے خلاف ورزی ہوئی ہو ہر پارٹی اپنے لائک مینڈ اور اپنے نظریات کے قریب تر لوگوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں لیکن بارال جماعت اسلامی نے ماضی میں بہت سارے اتحادی کیے ہیں قومی اتحاد میں بھی شریک رہی آئی جائی میں بھی شریک رہی پھر یہ متحدہ مجلس عمل کا بھی حصہ جماعت اسلامی رہی جماعت اسلامی نے میں عرض کروں جماعت میں پیسلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اندہ الیکشن اپنے پلیٹ پارم اور اپنی جنڈے اور اپنی نشان کے ساتھ لڑیں گے متحدہ مجلس عمل کا ریزلٹ دیکھنے کے بعد اب آپ نے فیصلہ کیا کہ جس سے بہتر تو یہ تھا علیدہ تشخص کے ساتھ لڑ لیتے جماعت اسلامی تو شاید زیادہ سیٹیں آ جاتی جو کچھ آپ نے سوچا سے ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکا دیکھئے اصل میں ماضی میں جو متحدہ مجلس عمل بنی تھی ان کے 68 سے زیادہ سیٹ حلقوں پہ کامیابی ہوئی تھی اور ظاہر ہے یہ ایک بہت پازٹیو اتحاد تھا لیکن بدقسمتی ہے کہ دوہزار اٹارہ کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل بنی تو ساہی لیکن جو مذہبی جماعتیں ہمارے ساتھ شریک تھی وہ خود آپس میں ایک نہیں ہو سکے جی ایو آئی بھی تقسیم تھی جمعیت اہل حدیث بھی تقسیم خود جو جی ایو آئی کے مولانا سمیہ علاق صاحب بھی متحدہ مجلس عمل کا عصہ نہیں بن سکے باقی اسلامی تحریک بھی ایک نہیں ہو سکا اور جو آئیڈیا تھا کہ ہم تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کو ایک کریں گے ان کا جو ووٹ ہے اس کو ایک صندوق میں ہم جمع کر سکیں گے یہ بدقسمت ہی کہیے کہ پچپن لاکھ ووٹ دینی اور مذہبی جماعتوں نے لیا ضرور اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے لیکن وہ ایک نہیں ہو سکا اب ہمارا خیال یہ ہے اور ہمارا کارکنیسی میں خوش ہے کہ جب جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت بھی ہے ایک حقیقی جمہوری جماعت بھی ہے ایک پرگرسی جماعت بھی ہے اگر جماعت اسلامی کی تعریف و عدالت حضمہ بھی کرتی ہے اگر وڑ بینک نے بھی کی ہے اگر ٹرانسپرنسی انٹرنشنل بھی اس کو ایک دیانتدار جماعت سمجھتی ہے اگر پل ڈیٹ نے بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان میں واحد جماعت ہے جو حقیقی جمہوری جماعت ہے تو کیوں نہ ہم پاک دامن اور اپنے پاک کردار کے ساتھ عوام کے ساتھ رہے یہ تمام خوبیاں موجود ہیں آپ میں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے جماعت کے بڑے بڑے بہت قداور شخصیات ایسی ہیں اس الیکشنی نظام میں اب اس الیکشن کے نظام پر ٹھیک ہے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں لیکن اسی نظام کے تحت بہت ساری جماعتوں کے لوگ منتخب بھی ہوتے ہیں اس بار فضل الرحمن صاحب منتخب نہیں ہو سکے اور زہداری اور فضل الرحمن صاحب 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 اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرانا چاہیے وہ ملین مارچ بھی کر چکے ہیں زہداری صاحب بھی اندیا دے چکے اور آپ نے بھی جس قسم کی گفتگو کی ہے کہ سارا ٹبر ہی نالائک ہے پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں مقتدر اداروں کا تعلیم خارج اور داخلہ مور پر بات کرنے کا مطلب ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تو سر یہ تمام خیالات تو آپ کے زہداری صاحب اور فضل الرحمن صاحب سے ملتے جلتے ہیں تو کیا مل کر کوئی تحریک عید کے بعد دیکھیں گے ہم کہ حکومت کے خلاف کریں گے آپ لوگ دیکھیں اگر آپ جناب زہداری صاحب کے بات کرتے ہیں تو ان کو بار بار مقاملہ ہے عوام نے ان پر بار بار اعتماد کیا ہے اگر آپ انسلم لیگ کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں جب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو اسی جماعت کی حکومت رہی ہے اور اگر مارشللہ کا زمانہ رہا ہے تو اس میں بھی ان دونوں پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں سر آپ لوگ بھی شامل تھے مارشللہ میں دو میری بات آپ سنیں اسی طرح جاولک کے مارشللہ جاولک صاحب آئے تھے تو دو وزارتیں ملی تھیں آپ کو بھی نہیں آپ تو سوال کرنے کی اجازت ہے لیکن مجھے بھی جواب مکمل کرنے دیں جب بھی بلکل بلکل سر زمنی سوال بھی ذہن میں رکھئے گا تاکہ ایک بامقصد گفتہ گو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا دور مکمل ہوا ہے مسلم لیگ کا دور مکمل ہوا ہے پریزم شرب کا دور مکمل ہوا ہے دوبارہ نہیں آئے گا اور ان تینوں کا جو مجموعہ ہیں جو پی ٹی آئی کی صورت میں ہیں جس میں تمام طرح افراد وہی ہے جو باقی رہ گئے تھے تو حکومت کے قائم ہونے کے بعد اس کو شامل کیا اس لیے اب نو مہینے میں ان کا چہرہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اپشن ہے اور آنے والے الیکشن میں جو چائز ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہی ہے جس کے ساتھ ایک منظم جس کے ساتھ ایک باصلائیت الحمدللہ ٹیم موجود ہے اس لیے ہم اعتماد کے ساتھ میدان میں کڑیں باقی اب کہتے ہیں کہ مولانا فلوریمان صاحب نے لانگ مارچ یہ ہے یا ملین مارچ یہ ہے بے شک ہوئی ایک جمہوری جماعت ہے اس کو کرنے دے اس کا اپنے حق ہے لیکن بارحل ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ یہ حکومت چلے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا ایجنڈہ ہو نہیں ہے جو یہ لانات کرتے رہے تو صرف آپ کریں گے کیا آپ کریں گے کیا مہنگائی بھی ہے غربت بھی ہے جو وعدے کیے تھے اس حکومت نے ناٹ نو ماہ میں پورے بھی نہیں کیے تو جو دیگر جماعتیں احتجاج کریں گی تو کیا جماعت اسلامی احتجاج نہیں کرے گی برپور موقع دینا چاہتی ہے جماعت اسلامی کے پانچ سال میں سوچتا ہوں کہ دیکھئے اگر پرس کرے تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کرتے اور اب تو احتجاج کسی نے کیا بھی نہیں ہے نہ کسی نے روڈ بلاک کیا ہے نہ کسی نے دپاتر کا معاصرہ کیا ہے نہ کسی نے در نہ دیا ہے اس حکومت کے خلاف کسی نے قدم اٹھایا ہی نہیں ہے یہ تو خود ناکامی کی طرف اتنے تیزی کے ساتھ یہ حکومت بڑھ رہی ہے کہ خود جو ان کی پوزیشن ہے وہ خود اس پہ حران ہے باقی حکومتیں جو ماضی میں رہی ہیں وہ تین چار سال بعد ناکامی سے دو چار ہوتی تھی لیکن وہ رفتار اتنا ان کا تیز ہے کہ یہ نو مہینوں میں وہاں تک پہنچ گئے تھے ناکامی میں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام ایک مصیبت میں ہیں بلکہ ایک دلدل میں پنس گیا ہے پورا ملک نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے اور خود آج صدر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بہت ٹینس ہے ماحول اور یہ عجیب بات ہے کہ آج کی دن بھی یعنی اندازہ کر لے ایک سو آٹھ اشاریہ اکتیس روپیہ فی لیٹر پیٹرول اور ایک سو بائیس روپیہ فی لیٹر ڈیزل اگر اس حکومت نے آج یہ پیسہ لکیا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب ہم نے تو نہیں کیا یہ اگرہ نے کیا ہے تو یہ اگرہ کیا چیز ہے یہ کون سا جانور ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو دھوکہ دینی والی بات ہے صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت جھگ گئی ہے اس نے معاہدے پر دس خط سے پہلے وہ تمام کام کیے ہیں آئی میپ کے کہنے پر حتیٰ کہ انہوں نے پورا معاشی ٹیم تبدیل کیا اب اس سے آپ اندازہ کر لے کہ ایک وزیر خزانہ نے جا کر امریکہ میں مذاکرات کے واپس آ کر ان کو ہٹایا اور ایک اور آدمی کو وہاں وزیر خزانہ سر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کارکردگی اگر کسی وزیر خزانہ کی کسی وزیر کی اچھی نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر دیا اس کو آپ اپیشیٹ نہیں کر رہے پیارے بھائی یہی تو کہتے ہیں کہ یہی ہمارا دماغ ہے اور عصد عمر صاحب کے بارے میں یہی فرماتے رہے نو سال سے کہ یہی ہمارا دماغ ہے اور ہم ان کی دماغ سے سوچتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت دماغ کے بغیر چل رہی ہے تو جو دماغ کے بغیر سفر کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں سر یہ بھی جو بات آپ نے کی مقتد اداروں کا تعلیم خارجہ داخل عمر پر بات کرنے کا مطلب سر مقتد ادارے اگر اس وقت میں بات کرتے ہیں تو مضائقہ کیا ہے آپ لوگ کیوں پریشان ہوئے آتے ہیں دیکھئے پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے ملک کے ادارے ہیں میں آرزے کرنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے اداروں نے بات کی ہے دیکھئے میں یہ آرز کرنا چاہتا ہوں کہ ادارے ملک کے ادارے ہیں اس سے کون انکار کر سکتا ہے ملک کے چلنا چاہیے سب کو آپ لوگ کیوں اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں دیکھئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو وہی کام کرنا چاہیے جو حکومت کا کام ہے اب خارجہ فالسی بیان کرنے کے لیے تو ایک وزیر خارجہ موجود ہے نا جی تعلیمی فالسی بیان کرنے کے لیے ایک وزیر تعلیم تو موجود ہے پھر اس کی چھٹی کر لے اس کو فارغ کر لے پھر ٹھیک ہے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا لیکن اگر ایک وزیر خارجہ موجود ہے تو وہ کس مرس کا دوا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے جس طرح ساری دنیا میں ایک پریکٹس ہے وہاں کامیابی ملتی ہے لیکن اگر ہر آدمی ہر کام کرے ایک حکومت میں اور جواب دیکھ کوئی بھی نہ ہو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جس طرح پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے پیارے بھائی وہ ہمارے سردن کے محافظ ہیں سیکیورٹی کے محافظ ہیں ان کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ ہمارے شہدہ ہیں میری بات سنیں وہ ہمارے شہدہ ہیں اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے اس پہ کوئی دورائے نہیں ہے ہماری پوچ دنیا کے بہترین پوچ ہے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں پوری قوم ان کے ساتھ کڑی ہے اس پہ ہم پخر کرتے ہیں لیکن اگر کوئی حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کیلئے ان لوگوں کو جس پر سب کا اتفاق ہے سیاست میں گسیٹنگ کی کوشش کرتی ہے حکومت یہ ناکامی ہے اب دیکھیں ہمارے چیپ جسٹس ہے سر دیکھیں میری بات سنیں ہمارے ایک چیپ جسٹس ہے چھوٹا سوال اگر ایک پیش پر تمام ادارے موجود ہیں میری بات پہلے سن لے ہمارے ایک چیپ جسٹس ہے اگر چیپ جسٹس صاحب اپنے عدالت کو چھوڑ کر انہی کاموں میں لگ جائے جس طرح ایک سابق چیپ جسٹس نے شروع کیا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں پر وہ بوجھ ڈالے جس کا حلب انہوں نے اٹھایا ہے اور حکومت اپنی حصے کا کام کرے میں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں بخدا جب کوئی چیپ جسٹس سیاست پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس پر بحث ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوتا ہے جلسوں میں اس پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اس طرح اس سارا عدالتی نظام وہ متنادع بن جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ وزیر خارج آپ نے اس سے کبوجھ اٹھا لے وہ تنخواہ لیتا ہے وہ مرات لیتا ہے سب کام ہو رہے سب کام ہو رہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نالائق ہے تو پھر ٹیک ہے آپ نے تو اس سے بھی بڑا جملہ کہا اپنے کہا دو چار چھے نہیں پورا ٹبر نالائق ہے سرد سوڑا مجھ بریک لینا ہے اس کا جواب لوں گا میں آپ سے چھوڑے سے بریک کی بات کہ پورا ٹبر اگر نالائق ہے اس سمت بھی درست نہیں ہے تو پھر حکومت چلے گی کیسے پاکستان کیسے چلے گا آگے اس پر جواب لیں گے سراجلوک صاحب سے لیکن اس بریک کی بات کا یہ مجھ جائے گا پرگرام ایک بھائی پھر خوش شامدید سراجلوک صاحب ویر جماعت اسلامی پاکستان اور بات کر رہے تھے کہ جی پورا ٹبر ہی نالائق ہے جب تک ان کے مہربان کنگلی پکڑ پکڑ کر منزل کی طرف لے کے جاتے رہیں گے یہ کب تک ہوتا رہے گا دوسری جانب شاہد کا آگانہ باسی صاحب ایک وزیراعظم ہے انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اینارو مانگنے اور دینے والے دونوں پر ایک طرف تو انہوں نے کہا لانت ہے دوسرا انہوں نے کہا جی آمریت کا بھی خطرہ ہے سراجلوک صاحب آپ کی گفتگو سے بھی ناراضگی سے بھی لگ رہا ہے کہ جناب آمریت کا خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو بھی اور آپ بڑے نالا ہیں کہ ایک پریس کانفرنس میں اگر دو تین باتوں کا جواب صاحبی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دے دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پیش پہ ہونا یا جواب دے دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے دیکھئے آپ کہتے ہیں نا کہ امریت کا خطرہ ہے تو ایک جمہوری نظام اگر اس وقت ناکامی سے دو چار ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہے اس کا ذمہ دار یہی طولہ ہوگا جو اس وقت مسلط ہے سر وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے جو صرف آٹھ ماہ بعد حکومت کے خلاف مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں کہ جی بلکل نالائک لوگ ہیں نالائک ہو گئے ہیں نا اہل لوگ ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے جنہوں نے ابھی سے چلانا شروع کر دیا حکومت کو صرف آٹھ ماہ ہوئے ہیں وہ خود کہتا ہے نا کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو بابا پہلے سیکھ لو بعد میں آ جاؤں اب آٹھ ماہ بعد بھی آپ سیکھ رہے ہیں اگر آپ نے انہی پالیسیوں کو دوام دینا ہے جو عصاق ڈار کے پالیسیاں ہیں اگر آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے جو پیپل پارٹی جناب زرداری صاحب اور ان کے سابق وزیر خزانہ کے پالیسیاں ہیں تو آپ نے پھر اتنا شہر کے عمش آیا کام وہ ایسے نہیں ہے آپ تو اسی راستے پر ان سے سر لوگوں نے ووٹ دیئے سرائیلوک صاحب انہیں دو کروڑ ووٹ لے کر وہ آئے ہیں انہیں آٹھ ماہ میں آپ کہہ رہے ہیں جی ناکام ہو گیا ہے فارق کر دی نے دیکھیں اس منڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں اور تب ہی تو کہتے ہیں نا کہ پانچ چی سال کسی نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا خود جناب عزیر آدم صاحب کہتے رہے کہ سو دن کے بعد آپ تنقید کر سکتے ہیں خود ان کے مہربانوں نے کہا کہ چے مہینے تک ان پر کوئی تنقید نہ کرے ان کے محاصن بیان کرے ان کے اچائی بیان کرے آپ پھر اس طرف آ رہے ہیں کہ ان کے مہربانوں نے کہا سر ان کے مہربانوں سے کیوں خفا ہیں آپ اس بار اقدار میں نہیں ہیں آپ شاید اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے اوٹ دیا تھا آپ کے بھی مہربان ہیں سر آپ کے بھی مہربان رہے ہیں ماضی میں میں عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں نے اوٹ دیا تھا تو مہنگائی کے خاتمی کے لیے دیا تھا بے روزگارے کے خاتمی کے لیے دیا تھا ایک روڑ ملازمتوں کے لیے دیا تھا جو اعلان کیا تھا کہ پچاس لاکھ گر دیں گے اس کے لیے کیا تھا اعلان کیا تھا کہ ہم وڑے بینک کی طرف نہیں جائیں گے اس کے لیے کیا تھا اعلان کیا تھا کہ ہم پرانے لوگوں کو نہیں لیں گے جن کے وجہ سے پاکستان کا معیشت تباہ اور برباد ہو رہا ہے لوگوں نے اس لیے ووڈ دیا تھا اس لیے تو نہیں دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ووڈ دینے والا پریشان ہے تکلیف میں ہیں مسئیبت میں ہیں ابھی میں سعودی عرب گیا تھا وہاں اورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ہمارے ملاقات ہوئی ہے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم مدینہ اور مکہ میں ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ ان کی حکومت آئی گی تو زندگی آسان ہو جائے گی لیکن ابھی جمع جمعات نہیں ہوا ہے کہ پہلے اگر ہم دس گھنٹے کام کرتے تھے اب گھر سے ٹلیپون آتا ہے کہ اب اٹھارا گھنٹے کام کرو تھب ہمارا گھر چلے گا مہینے کا سر ماضی کے حکومتوں نے اس حکومت کو جس طرح کے حالات میں ملک دیا ہے تو یہ تو تسلیم کرتے ہیں آپ بھی کہ کرزوں کی دلدل میں جکڑاوہ ملک تھا دساوہ ملک تھا ظاہر ہے اب نئی گارمنٹ آئی ہے اب یہ پالیسیز کو ایمبلیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا وقت دیں آپ انہیں تاکہ ظاہر ہے کچھ بہتر نتائج جب ہی سامنے آسکیں گے اگر کسی بیمار کو کسی نے چلے دوکہ سے غلطی سے زہر دیا ہو اور ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور وہ کہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے لہٰذا اس کو کچھ اور ظاہر کلا دو اگر ماضی کی حکومت نے کوئی غلطی کیا ہے قرضے لیے ہیں غلطی کیے وڑ بینک اور آئیم اپ کے ہتھکڑیا لوگوں کے ہاتھوں میں ڈالے ہیں غلطی کیے تو کیا اس حکومت کا یہی کام ہے کہ چلو کچھ اور قرضے ہو جائے کچھ اور بوجھو اس کی اوپر ڈالا جائے کچھ اور ظاہر کلا آئے جائے میں اس لیے آزے کرنا چاہتا ہوں جس تبدیلی کے نام پر یہ حکومت آئی ہے لوگ وہی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں پروگرام کے ذریعے امیری جماعت اسلامی پاکستان سے کہ پھر حل کیا ہے اس حکومت کو کتنا وقت دے گی جماعت اسلامی اور کیا اس تنقید کا سلطلہ پانچ سال صرف تنقید آپ بھی کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہم اب بھی مشورہ دیتے ہیں اس حکومت کو جب معاشی کرائیسز آگئے ہے اور کہا کہ ہم مشکل میں ہیں تو میں نے خود پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگوں کو اکٹا کیا اور پن رسولہ نکات پر مشتمل ایک معاشی ایجنڈا ان کے ہاتھ میں تم آیا ہم ہر چیز پر ان کو مشوری بھی دیتا رہے تجاویز بھی دیتا رہے ہم ان کے ناکامی کے انتظار میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ چلے لیکن یہ نہیں چل رہی ہے میں بھی خیبر پختنخواہ میں وزیر خزانہ رہا ہوں اور اللہ کے فضل کے ساتھ شکر کے ساتھ تکبر کی بنیاد پر نہیں اپنے فائنانشل منیجمنٹ کے نتیجے میں خیبر پختنخواہ کو ایک قرص فری صبح بنایا تھا اور مرکزی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جس کی کارکردگی اچھی ہو اس کو ہم ایک عرب سے زیادہ پیسہ دیں گے ہمیں ہمارے صبح کو اعنام کی طور پر فائنانشل منیجمنٹ اور فنڈ کی یوٹیلیزیشن کی بنیاد پر ایک اشاریہ پانچ بلین روپے ملے تھے مرکزی حکومت سے اس وقت شوقت عزیز وزیر آزم تھے وڑا بینک نے تعریب کی ہے لیکن ایک مخلص ٹیم اگر آپ کے ساتھ ہو تب آپ آگے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹیم کے انتخاب میں ہی پہلے دن سے غلطی کر جاتے ہیں اور پانچ سال جو لوگ آپ کے ساتھ مسلسل چلتے رہے ان کے بارے میں آپ کا کون سے لوگ ہیں آپ عمران خان صاحب کو مشورہ دے نا کون سے لوگ ہیں جن کو ٹیم میں وہ شامل کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے معیشہ پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی دیکھیں پہلے تو وہ اعتراف کرے کہ میرا انتخاب غلط تھا پہلے تو وہ یہ اعتراف کرے کہ ہمارے فیصل غلط ہے سر اعتراف اس ملک میں کون کرتا ہے سر جہاد کے نام پہ فساد ہوتا رہا اس کا اعتراف آپ کرتے ہیں آئی جی آئی میں آپ شریک ہوئے اس کا اعتراف آج کرتے ہیں ساری غلطیاں تھی ہیں آپ کی جس کی ویسے پاکستان میں کلاشنگ آیا منشاعت آئی کون کرتا ہے سر اعتراف دیکھیں جب آپ جہاد کی بات کرتے ہیں نا جی تو اگر کوئی اور ملک کا صحابی ہو اور وہ جہاد کو نہ جانتا ہو وہ اعتراف سر امریکہ کی لڑائی اگر آپ لڑیں گے اور پھر کہیں گے جہاد تھا تو آپی کے ملک میں آپی کے ملک میں سر لوگ موجود ہیں جو جہاد کو فساد کہتے رہے میری بات سنیں میری بات سنیں جی جہاد ہے نا جی ہر وہ کام جہاد ہے جس کے نتیجے میں نیکی کو فروغ ملتا ہو سر کیا فروغ ملا ہمارے ملک میں کلاشنگ آگیا منشاعت آگیا ادارے تمہ ہوگئے یہ تو دنیا یہ تو مغرب کا ایجنڈا ہے رائی سر امریکہ کی تھی سووی گرون کے ساتھ ہم یہاں سے اپنے لوگوں کو بھیج کر شہید کراتے رہے دیکھیں یہ مغرب کا ایجنڈا ہے یہ آپ کا ایجنڈا نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب جہاد کا لفظ آپ قرآن سے نکالے تو یہ قرآن تو اللہ کا کتاب ہے کہ آپ اسے جہاد کا لفظ نکال سکتے ہیں جہاد سے کسی کو تکلیف نہیں ہے امریکہ کی لڑائی کو جہاد کے نام پر لڑنے سے تکلیف ہے دیکھیں آپ شہادت کا لفظ نکال سکتے ہیں آپ جہاد کا لفظ نکال سکتے ہیں اس کے لئے تو خود مغرب نے ہمارے معاشرے کے اندر قادیانیوں کے نام سے ایک طبقہ کڑا کیا قادیانیوں کا بنیاد مقصد یہ ہے سر اسلامی حوالے سے بھی ریاست ریاست رگلیر کرے گی نا جہاد ہے یا نہیں ہے یہ تو سید مدود رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ قتال جس کا نام قتال ہے اس کا فیصلہ ریاست کرے گی اس کا فیصلہ حکومت کرے گی اور ایک فرد یا کوئی تنظیم یا کوئی گروپ بداتے خود اسلحہ اٹھا کر نہیں لڑے اگر حکومت اور ریاست نے اجازت نہیں دیے اس لیے تو جماعت اسلامی کا پرانا بیانیاں ہیں لیکن اگر آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ ازادی کیلئے لڑتے ہیں ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں امریکہ کی لڑائی نہیں ہے میری بات سنیں جی پیارے بھائی میری بات سنیں اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں سر اس وقت آپ امریکہ کے حاملی سے اگر کشمیر کے لوگ اپنی ملک کے لیے انڈین آرمی کے خلاف لڑتے ہیں ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں اگر افغانستان کے لوگوں نے افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد کیا نیٹو کے خلاف جدوجہت کیا اور اپنی ملک کے ازادی کے لیے سر اس جہاد میں جماعت اسلامی کے لیڈران کے بچے کیوں نہیں شریک ہوتے جہاد تو ظاہر اچھی بات ہے آپ دو باتیں کرتے ہیں شہید ایک عام گھرانے کا بچارہ ملکہ ہو جاتا ہے بچہ ہو جاتا ہے علی سرور میری بات جماعت اسلامی کے کارکن جماعت اسلامی کی لیڈر جماعت اسلامی کی لیڈر کا بیٹا وہ تو خود پانسی پر چڑے ہیں سر مہدودی صاحب کا بیٹا تفیل صاحب کا بیٹا بنور رسن صاحب کا بیٹا میری بات سنے سراج الحق صاحب کا بیٹا یہ سر کہاں جاتے ہیں اگر موقع آیا اگر کسی نے اس ملک پر حملہ کیا انڈیا نے حملہ کیا خدا نہ کرے کسے اور دشمن نے میرے ملک پر حملہ کیا تو میرا بیٹا جماعت اسلامی کے ہر کارکن وہ اگلے مورچوں میں ہوں گے تو وہ بیٹے کس کے تھے جو امریکہ کے نام پر پانستان میں شہید کیے گئے ہیں سر وہ کس کے بیٹے تھے میری بات سنے وہ عام لوگ تھے میری بات سنے افغانستان ایک ازاد ملک ہے وہاں روسیوں نے قبضہ کیا اور دنیا بر کے لوگ وہاں آ کر لڑے روسیوں کی خلاف انہوں نے جدوجہت کی اور اس کے مقابلے میں روسی افواج موجود تھی افغانوں نے اپیل کی ساری دنیا سے لوگ آئے خود پاکستان نے بے حیثیت ریاست بے حیثیتی حکومت ان کا ساتھ دیا افغانوں کا ساتھ دیا معاجرین کا ساتھ دیا لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جماعت اسلامی کے بنگلہ دیش کے امیر ہے جو پاکستان سے محبت کی بنیاد پر پانسی پہ چڑے ہیں جماعت اسلامی کے وہاں کے پارلمانی لیڈر ہے ہمارے وزراء ہے جو پانسی پہ چڑے آپ مجھے بتائیں نا آپ کے ملک کے لیے میں فرمانی میرے ساتھ ایک انٹریو میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ کشمیر کی جماعت اسلامی ہو ہندوستان کی ہو یا بنگلہ دیش کی ہو ان کے اپنی پالسیز ہیں لیکن اس وقت بھی اگر مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی پر انڈیا نے پابندی لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے اس لئے کہ وہ وہاں آزادی کے اس جدوجہت میں شریک ہے اس کے قیادت کر رہی ہے سر بلکل غلط ہے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر وہاں مقبوضہ کشمیر میں مسلس جدوجہت نہیں کر رہی ہے لیکن خود انڈیا کرنل نے کہا کہ یہ خود تو نہیں لڑ رہے ہیں لیکن ایک آزاد سوچ پیدا کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں ہمارے پانچ سو سے زیادہ جماعت اسلامی کی قیادت جیلوں میں ہیں آپ اسی جماعت کا تانے دے رہے ہیں کہ اوکیوب جیلوں میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خدمات کا اعتراب کریں سر میں یہ چاہتا ہوں ان کو سلام پیش کریں ان کو خراج تحسین پیش کریں پاکستان کے محبت میں ان پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکل سر بلکل کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ یہاں افانستان میں ہوا اس پر آپ ظاہر مضمت کرنے کو آج بھی تیار نہیں غلطی ماننے کو تیار نہیں سر جاتی ہے آخری سوال میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ مدارس آپ محکمہ تعلیم کے ماتحت ہوں گے تیس ہزار مدارس قومی دھارے میں لانے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے گورنمنٹ کے اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے جس سے مدارس کو فائدہ ہو ہم ویلکم کرتے ہیں اور مدارس نے کبھی انکار کیا ہے ری فارم سے وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کے ریجسٹریشن ہو ان کا تو مطالبہ یہ یہ ہے کہ جس طرح آپ سالانہ بجٹ میں تعلیمی اداروں کیلئے پیسے رکھتے ہیں بجٹ میں تو آپ تعلیمی ادارے دینی مدارس کیلئے بھی رکھیں نا جی اکتیس لاکھ بچے ہیں یہ تو باہر سے نہیں ہمارے اپنے بچے ہیں ان کے ہاسٹل ہیں ان کے آساتذہ کی تنخواہیں ہیں ان کے رہائشی سعولیات ہیں اگر انہوں سٹیوں کو آپ دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں تو اس لیے کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مشورے سے ان کو اعتماد میں لے کر آپ ان کو سپورٹ کر لے پہلے سپورٹ کر لے فیسیلیٹیٹ کر لے یقینی طور پر دینی مدارس کا اس پر کوئی ریزرویشن نہیں ہے لیکن اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں آپ اس کو اپنا نہیں مانتے ہیں آپ اس کو ایک پیسہ نہیں دیتے ہیں آپ ان کے آساتذہ کو تنخواہی نہیں دیتے ہیں آپ ان کے ہاسٹل کے اخراجات برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور صرف وہی بیانیاں ہیں کہ یہ خطرناک ہے تو جو خطرہ ہے آپ اس خطرے پہ ہاتھ ڈالے ان کو سزائیں دے دے اگر کوئی مدرس ایسا ہے جس کو آپ کے کہنے کے مطابق کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ اس پہ ہاتھ ڈالے لیکن تمام مدارس کو بدنام کرنا مساجد کو بدنام کرنا علماء کو بدنام کرنا یہ مناسب نہیں ہے میں آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں میری بات سنیں میری بات سنیں جی ہمارے جب بھی کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو باہر یہ دو ڈیمانڈ کرتے ہیں یورپ میں مغرب میں کہ ایک توہین رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو چینج کرے اور دوسرا دینی مدارس پر پابندی لگا دے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں نکتے ایسے ہیں جو ہمارے اپنے نئی ہیں ان کے ہیں باقی دینی مدارس میں ریپونز دینی مدارس کا جو سپورٹ سہولت ان کے ساتھ تعاون کرنا اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں درست ہے سر زمنی سوال کیوں آخری تیس سیکنڈ زمنی سوال اس لی پوچھنا ہوں میں آپ سے کیونکہ افوان جہاد سے پہلے پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو مدارس تھے اب تیس ہزار ہیں یہ فیوض و برکات ہمیں ملی افوان جہاد کے بعد دیکھیں اگر دینی مدارس میں اس وقت اکتیس لاکھ بچے پڑھتے ہیں تو اللہ کہلے کہ یہ ایک کروڑ ہو جائیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب دینی مدرسے میں جو پڑھنے والا طالب علم ہے ان میں اکثریہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں پیچڈی کر جاتے ہیں میں خود ان کے اجتماعات میں شریک ہوتا ہوں جو ایک طرف دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دوسرے طرف دوسری طرف بیض اللہ محصول کی بھی بہرور ہوتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والا طالب علم عام تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے سے زیادہ بہت صلائیت ہے بہت شکریہ اور آپ کی سیاست میں وہ لگ موجود ہے سیر بہت شکریہ بہت شکریہ وقت کی قلت ہے پھر پرگرام میں کسی میں زحمت دیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمیرے جماعت سلامی پاکستان سیراجلوک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ساری گفتگون سے کی ہم نے بہت سارے سوالات رہ بھی گئے ہیں بہت سارے ٹروپکس بھی رہ گئے ہیں ان کی باتوں سے آپ کس حد تک متفق ہیں آپ کی آرہ کرے گا ہم انتظار اگلے پرگرام تک کے لئے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت مولانے کے بعد